بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھ دیے گئے ہیں اس لئے ہمیں روز مرہ کی خورا کے علاوہ پھلوں کا کسرت سے استعمال کرنا چاہیے ناشپاتی مکمل غزائیت سے برپور پھل ہے ناشپاتی زود حضم پھل ہے اور اس کا مزاج سرد تر ہے سرد مزاج کی وجہ سے یہ گرمیوں میں ہمیں تھندک پہنچاتی ہے ناشپاتی میں سوڈیم پوٹاشیم شکر فاسفورس پروٹین اور ویٹامین سی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے ایک ناشپاتی میں ایک سو کلوریز ہوتی ہیں ناشپاتی مصوروں سے خون کے آنے کو روکتی ہے ناشپاتی دانتوں کو گرم ٹھنڈا لگنے سے محفوظ رکھتی ہے ناشپاتی سے کھانا جل حضم ہو جاتا ہے ناشپاتی میدے کو درست رکھتی ہے اور مو کی بدبو کو دور کرتی ہے ناشپاتی سے پرانی سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے ناشپاتی سے بچوں میں دمہ کی شکایت نہیں ہوتی ناشپاتی سے سانس کے مریضوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے ناشپاتی بواسیر میں کھانا مفید ہوتا ہے ناشپاتی جگر کی سوزش میں فائدہ مند ہے ناشپاتی کولیسٹرول کی سطح کو کم رکھتی ہے ناشپاتی کو بائقائدگی سے استعمال کیا جائے تو جلد صاف ہو جاتی ہے ناشپاتی کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں ناشپاتی میں کلوریز کم ہوتی ہیں اس لیے اسے ہر کوئی کھا سکتا ہے چاہے وہ ماتا کا شکار ہی کیوں نہ ہو ناشپاتی کا استعمال اگر بخار میں کیا جائے تو مفید رہتا ہے ناشپاتی کینسر جیسے مرض کے خلاف قوت مدافعت رکھتی ہے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی کے بھی علم میں اضافہ ہو تو یہ آپ کے لئے بھی بہتر ہے ملتے ہیں نیکسٹ ریویو کے ساتھ سارے دست اللہ حافظ اللہ حافظ